سال انیس سو انٹھانوے میں یوپی پولیس کو خبر ملتی ہے کہ بھگوان رام کی نگری آیودھیا میں بیس کلو آرڈی ایکس چھپا کے رکھا گیا ہے یہ بات پتا چلنے کے بعد پولیس فورس اور بومب سکوارڈ فوراں اسے ڈھونڈنے کے لیے آیودھیا پہنچ جاتے ہیں گھنٹوں کی محنت کے بعد کافی سارا آرڈی ایکس پولیس ضبط بھی کر لیتی ہے مگر تب ہی پولیس کو ایک اور خبر ملتی ہے کہ ایک ٹائم بومب ہنمان گڑی مندر میں لگایا گیا ہے یہ بات پتا چلتے ہی پولیس سارے مندر کو کھالی کروا دیتی ہے جہاں پولیس اس آدمی کو بھی گرفتار کر لیتی ہے جس نے مندر میں بومب لگایا تھا مگر جب پولیس اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ تم نے بومب کہاں لگایا ہے تو وہ جگہ کو نہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اسے بتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ بومب اگلے ایک منٹ میں پھٹنے والا ہے جس کے بعد ایک پولیس آفیسر جن کا نام اویناش مشرا تھا ان کی نظر وارٹر کولر کے پاس بیٹھے ہوئے ایک بندر پر جاتی ہے جو کچھ تاروں کو چبا رہا تھا جسے دیکھ کے انہیں شک ہوتا ہے کہ بومب اسی وارٹر کولر کے اندر ہے مگر تب ہی یہ دیکھ کے ایک دوسرا پولیس آفیسر بندر کو اپنی گن سے شوٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی اویناش مشرا اسے روک دیتے ہیں اور بندر کے پاس کئلے پھینکتے ہیں مگر بندر ان کئلوں کو بنا اٹھائے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور مندر کے شکھر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے بومب سکوارڈ کے چیک کرنے پہ پتا چلتا ہے کہ بندر نے اس بومب کو فٹنے سے ٹھیک تین سیکنڈ پہلے ہی ڈیفیوز کر دیا تھا اور ایسے اس دن ایودھیا نگری ایک بڑے دھماکے سے بچ جاتی ہے